رائیپور بلاسپور کے بعد اب درگ بھی سوائم فلو کا ہارٹ سپاٹ بنتا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سوائم فلو تیجی سے بڑھ رہا ہے اسی کڑی میں درگ جلے میں بھی فلو کے مریض نکل کر سامنے آئے ہیں جہاں سبھی کا علاج درگ کے الگ الگ اسپتالوں میں جل رہا ہے اب تک درگ جلے میں سوائم فلو سے تین موتیں ہو چکی ہے جس کو لے کر سواسوی بھاگ الٹ موڈ پر ہے درگ جلے میں اب تک فلو کے تیس مریض سامنے آ چکے ہیں اب تک تین لوگوں کی موت کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے سیکٹر فور نیوانسی ایک ویکتی کی سوائن فلو سے موت ہو گئی جبکہ اس سے پہلے سیکٹر فائی ورکمہاری نیوانسی دو بزرگوں کی موت سائن فلو سے ہوئی ہے ٹاؤنشپ بھیلائی میں ہوئی موت سے لوگ دہشت میں ہیں دیر رات ایک ہی دن میں بھیلائی سے تین نئے مریض اور ملے ہیں جو کوکا کیمپ ون اور پدمنہ پور کے رہنے والے بتائے گئے ہیں ان تینوں مریضوں کو رائیپور کے نیجی اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے تو وہیں درگ میں شنکرہ چاری میڈیکل کالیج اور شندولال چندراکر میڈیکل کالیج میں دو دو مریضوں کا علاج چل رہا ہے ادھر درگ کلیکٹر نے سواز تجبھاگ کے ذریعے سبھی سرکاری اسپتالوں سہیت نیجی اسپتالوں میں سوائن فلو کو لے کر ایڈوائزری جاری کر رکھی ہے درگ کلیکٹر ریچا پرکاس چودھری کا کہنا ہے کہ شاہسان دوارہ جاری ایڈوائزری کے بعد سوائن فلو ڈینگو اور مانکی پاکس کو لے کر سواز مہکمہ پوری طرح سے ایلٹ ہے جلہ سپتال میں بھی ٹیسٹین کی سوویدھائیں بڑھائی جا رہی ہے اس سمبن نیون کو نے پسکریا دی شاہسان کے دوارہ سہسر بھاگ کے دوارہ جو اپیڈیمکس ہیں ڈینگو ہے ملیریا ہے سوائن فلو ہے اور مکی پاکس ہے ان کو لے کر کے نردیش جاری کیے گئے ہیں سوائن فلو کے درگ میں ابھی چیز چھہ سات کے قریب ہیں جس میں سے کچھ ہمارے رائپور کے ہسپٹلز میں ہیں کچھ ہمارے ہسپٹلز میں ہیں ہماری ٹیسٹنگ ابھی چندلال چندرہ کر میڈیکل کالج میں ان کے ٹیسٹنگ کی پرکریہ چل رہی ہے جلہ سپتال میں بھی ٹیسٹنگ ہم بھی ان کا پروکورمنٹ کٹ کی تیاری چل دی ہے ساشن سے جیسے پراف ہوتا اس کی بھی ٹیسٹنگ اب شروع کر دیں گے سوائستے کا ملہ پورا الارٹ ہے اور جو اوائرنس کی قطیبتیا ہے لگاتار کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے مادہن سے بھی میرا نویتن ہے کہ اگر سائن فلو کے لکشن آتے ہیں تو تورنت اپنے نشدی کے اسپٹال میں پہنچ کر کے بینا کسی دلے کے پیز علاج کروائیں اس میں سوائستے میں بھاگ رہتا ہے تو اس میں وہ کول کر کے سمپر کر سکتے ہیں یہ نیوز کیلئی درگ سین اسیم فاروقی کی ریپورٹ